بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Parents and Students Assalamualaikum Welcome you to Remedy Pack for Covid Learning Losses جی تو کلاس 3 مجھ امید ہے کہ آپ کا Remedy Pack کا جو سفر ہے یہ بھی بہترین چل رہا ہوگا اور آپ اپنی ویکیشنز بھی اچھی طریقے سے انجوائے کر رہے ہوگے اور جو آپ کی ایکسسائزز ہیں وہ بڑی ایزیلی سالو ہو رہی ہوں گی کیونکہ آپ اگر ایک سائٹ پہ ہماری ویڈیو دیکھ لیں ساتھ میں آپ کی کمپیوٹر کی بک رکھیں تو آپ ایزیلی جو آپ کے Remedy Pack کے اوپر questions ہیں آپ انہیں solve کر سکتے ہیں ایک تو یہ timely ہو جائے گا سارا کچھ آپ mentally fresh رہیں گے اور جب آپ school میں جائیں گے تو آپ بہت ہی خوش اور fresh ہوں گے کہ آپ نے اپنے حصے کا جو کام ہے یا جو چھوٹیوں کا ہم جسے کام بولتے ہیں آپ نے اس کو cover کیا ہوا ہے اور آپ جاتے ہی آپ ready ہوں گے کہ اگر آپ کا test بھی لے لیا جائے ان میں سے تو آپ اس کے لیے ready ہوں گے انشاءاللہ آپ basically اس کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے آج ہم lecture number 3 میں اور ہمارا theme ہے parts of computer اس theme کے ہم پہلے دو lectures کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا آج اسی theme کا تیسرا lecture ہے اور ہم week number 2 کے اندر ٹھیک ہو گیا جی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا slo کیا ہے over today's slo is students will be able to know about output devices ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے lecture میں ہم نے کیا کیا تھا پچھلے lecture میں ہم نے دیکھی تھی input devices کہ input devices کیا ہوتی ہیں اور کون کون سی devices ہیں computer کی جنہیں ہم input devices کہتے ہیں ایک تو ہم نے اس کی definition کی دوسرا ہم نے اس کی examples دیکھیں پھر ہم نے اس کے questions وہ solve کیے تھے تو ہم اس کو بھی اسی انداز سے لے کے چلیں گے لیکن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ والا slo ہماری book کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جلدی سے اپنا page number 63 open کریں remedy pack کا ٹھیک ہے اور first thing to do ابھی ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے where is this slo addressed in your book book open کریں اور دیکھیں یہ slo کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اسی کے نیچے آپ نے answer دینا ہے this slo is addressed in my book on page number this topic number this ٹھیک ہے topic name یہاں پہ آپ نے دینا ہے sorry میں نے topic number بول دیا یہاں پہ آپ نے topic name لکھنا ہے اگر آپ کو topic کا name نہیں clear ہو رہا تو آپ یہاں پہ اپنا chapter کا name یا جس unit کے اندر آپ کا یہ slo discuss ہوا ہے آپ کے book کے اندر آپ وہ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا تو جلدی سے آپ اس کو complete کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں جی تو بچو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پہ لکھ لیا ہوگا آپ نے page number بھی اور یہاں پہ آپ نے topic کا name یا یا جو آپ کا unit name ہے وہ آپ نے لکھ لیا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ output devices ہوتی کیا ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کے examples دیکھیں گے جی تو output devices کیا ہے devices that are used to get results from the computer and get output from the computer کوئی بھی device computer کی کوئی بھی device جو ہمیں result دے ہمیں result شو کر آئے ٹھیک ہے کسی بھی صورت میں ہوں وہ آواز کی شکل میں ہوں تصویر کی شکل میں ہوں یا print کی شکل میں ہوں print کی شکل میں جو ہوگا ہم اسے output کہیں گے کیونکہ وہ printer کے تھو output نکل رہی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کو دکھا رہے ہوں گے تو آپ monitor کے اوپر اسے دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہمیں ہماری جو instructions ہم نے computer کے دی تھی input اس سے related ہمارے پاس جو output آ رہی ہے یا اس کا کوئی result ہمارے پاس show ہو رہا ہے جس device کے تھو ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں ہم اسے output device بولیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ output devices basically ہوتی کون کون سی ہیں تاکہ پھر ہمارے جو definition ہے وہاں پہ clear ہو جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس output device ہوتی ہے monitors اچھا بچوں یہ والی جو picture ہے right side پہ میں نے جو ایک monitor لگا ہے اور ایک left side پہ right والے monitor کو دیکھ کے شاید آپ کے mind میں کچھ چیز آ رہی ہو کہ سر نے یہی والی چیز یہی والی picture پچھلے lecture کے اندر input device میں بھی بولی تھی جہاں پہ میں نے کہا تھا touch screen تو بچوں ہمارے پاس کچھ monitors ایسے آ رہے ہیں ایک تو ہمارے پاس وہ جو tv کی shape کا monitor ہوتا ہے وہ بہت ہی کام use ہو رہا ہے دوسرا ہمارے پاس LCD monitors لیکن ہمارے پاس کچھ LCD monitors ایسے بھی ہوتے ہیں بات ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اسی کے تھوڑ اسے instructions بھی دے سکتے ہیں کسی چیز کو zoom کرنا ہو اس کو چھوٹا کرنا ہو close کرنا ہے یہ open کرنا ہے تو ہم اس کو touch کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے touch screen ہمیں output کہاں کہاں پہ ملتی ہے ایک تو ہمارے کچھ آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے لیپ ٹوپ ہیں ان میں جو اس کا monitor ہوتا ہے اس میں touch کی option آ رہی ہے کچھ میں آ رہی ہے کچھ میں نہیں آ رہی اسی طرح ہمارے پاس tablet ہم use کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس screen ہوتی ہے وہ basically input بھی ہے اور output بھی ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز clear کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ monitors ایسے ہوتے ہیں جس میں touch screen کی option موجود ہوتی ہے تو جس میں touch screen کی option ہوگی وہ ہمارے input device بھی ہوگی اور output device بھی ہوگی ٹھیک ہے تو monitor ہمارے output devices ہیں اس کے بعد second پہ headphones بچو یہ آپ سارے use کرتے ہوں گے hands use کرتے ہوں گے یا headphones آپ آواز کو سنتے ہیں مطلب آپ computer کو آواز سنائی دے رہی ہے چیز چلایا ہے سانڈ یا چلائی ہے تو یہ ہمارے output devices ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں printers میں یہ آپ پاس اس طرح پرنٹر بھی آپ نے دیکھ ہوں گے یا جب آپ مارکیٹ میں جاتے تو آپ نے اس چھوٹا سا پرنٹر بھی دیکھا ہوگا تو یہ پرنٹر کی ایک شکل ہے اس میں چھوٹا س بھی نکل رہا ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا میکرو میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے آپ جو چیزیں لی ہوتی بڑی ساری ایمونٹ لکھ ہوتی ہے ایسے چھوٹے س نکل رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کمپیوٹر شوہ پہ گئے تو وہ آپ کو اس طرح کے بڑے س کمپیوٹر میں س پرنٹ نکال کے دیتا ہے تو یہ ہماری آوٹپوٹ ہمیں فرام کرتے ہیں پرنٹر تو اس لئے ہمارے لگے آوٹپوٹ ڈیوائس ہیں اس کے ہی ہے ویڈیو ہم یہاں جیسے آپ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ کس پہ رہے ہیں مونیٹر کے اوپر سپیکر سے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹیبلیٹ کے اوپر تو آپ اس کی سکرین جو ہے وہ آپ کے لئے آوٹپوٹ دیوائز ہوتی ٹھیک ہے تو آگے بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹی ہمارے پاس کون کون سی questions ہیں ہمارے remedy pack میں ہماری آج کی exercise کیا ہے تو ہم اس سے solve کرتے ہیں سب سے پہلا question ہے پیج نمبر 63 کے اوپر ہیں بچو آپ دیکھیں یہ same وہی images ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے دیکھ نا ہے کہ کون کون سی image جو ہیں آپ پاس output device ہے آپ نے صرف اس کو ticker ہے چلیں میں آپ کو کر دیتا ہوں جیسی printer ہے یہ ہماری output device ہے تو آپ نے ایسے یہاں پیس question ہے identify the output device آپ نے دیکھ نا ہے کہ ان تینوں میں سے output device کون سی ہے تو آپ کی نظر میں جو اس نیندوں میں سے output device ہے آپ اس کو encircle کر دی اس کے بعد نیچے question ہے smartphone screen is input device output device اور بوت تو ابھی میں نے سمارٹ phone یا tablet یا آپ کا mobile phone جو ہے اس کی جو screen ہے یہ input device ہے output device ہے تو اگر آپ نے میرا lecture اچھے طریقے سے سنا ہے تو امید ہے آپ کو input devices کی بھی سمجھ آگی ہوگی اور output devices کی بھی سمجھ آگی ہوگی تو اب انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں اس سے جو advance چیز ہے ہم وہ پڑیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ